تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی اچھی تو موت اچھی موت اچھی تو اگلا جہان اچھا موت اچھی کب ہوتی ہے فرمایا اپنی زبان کو اچھا استعمال کرو مرتے وقت یہ چیز انسان کو کلمہ دیتی آمین زور سے کہتے ہیں بزرگان دین نے لکھا ہے روزانہ تھوڑا بہت صدقہ دیا کرو صدقہ مرتے وقت کلمہ نصیب کراتا ہے آمین پہتے ہیں بزرگان دین نے لکھا ہے اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرو اچھے لوگوں کی مجلس میں بیٹھنا مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے بزرگان دین نے لکھا ہے نفل پڑھے کرو فرض تو پڑھنے پڑھنے ہیں نفلوں کی بھی عادت ڈالو نفل پڑھنا انسان کی موت کو اچھا کر دیتا ہے مرتے وقت کلمہ نصیب ہو جاتا ہے مصواق کی عادت ڈالو اس لیے کہ یہ سنت ہے اور سنت کے اندر نور ہوتا ہے بزرگان دین نے لکھا ہے آزان سن کر آزان کا جواب دیا کرو یہ عمل بھی انسان کو مرتے وقت کلمہ نصیب کرتا ہے دعا مانگا کرو اللہ سے کہ اللہ میری موت اچھی کر دے آمین کہتے دعا مومن کا ہتھیار لوگ کہتے ہیں تقدیر نہیں بدلتی لیکن میں کہتا ہوں کہ دعا بھی تقدیر کو بدل دیتی لوگ کہتے ہیں تقدیر نہیں بدلتی لیکن میں قرآن و سنت کی روشنی میں کہتا ہوں کہ بزرگوں کی نگاہیں بھی تقدیر کو بدل دیتی ہیں یہ بھی لکھا جاتا ہے تقدیر کہ اس بندے کی تقدیر دعا سے بدلے گی اور اس بندے کی تقدیر فلاں بزرگ کی نظر سے بدل جائے گی بزرگوں کے نیک لوگوں کے دیکھنے سے اللہ گناہ مٹا دیتا ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں بزرگوں کو دیکھنا کہا جاتا ہے ماں باپ کو دیکھنا اللہ ایک مقبول حج کا ثواب دیتا پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ حضور سے کہہ دو صلی اللہ اگر میں سو دفعہ دیکھو تو کیا مجھے سو حج کا ثواب ملے گا تو میرے پاک نبی نے فرمایا تیرے اللہ کا خزانہ کوئی چھوٹا نہیں تو ہزار دفعہ دیکھ اللہ ہزار حج کا ثواب دے دکھا بزرگوں کو دیکھنے سے بھی انسان کی تقدیریں بدلتیں اور شاید اسی پر علامہ اقبال کا ایک شیئر ملتا ہے کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو ذوقیں یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں اگر انسان کے اندر یقین اچھا آ جائے تو زنجیریں بھی ٹوٹ جاتی ہیں ہمارے علاقے میں ایک بزرگ گزرے جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کی گود میں کھیلا ہوں سید نیازم شاہ صاحب گلانی رحمت بہت بڑے بزرگ گزرے قادیانیوں کے خلاف انیس سو ترونجہ میں تحریک چلی تھی پاکستان میں ہو سکتا ہے بزرگوں کو یاد جب چھوٹے چھوٹے کہا کرتے تھے دو لکڑی دو کانے مرزا مویا ٹٹی خانے یہ نعرے ہوتے تھے اُس زمانے میں دس ہزار مسلمان ممتاز خاندولتانہ پنجاب کیا مغربی پاکستان کا گورنر تھا لاہور کی سڑکوں پہ مسلمان مارا گیا تھا دس ہزار مسلمان ختم نبوت کے لئے حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کو ہتھ کڑی لگی خانے وال اسٹیشن پہ لے گئے جیل میں لے جانے کے لئے ملتا تو اسٹیشن پہ تھانے دار نے کوئی بدتمیزی کی تو وہیں کھڑے کھڑے کہا اللہ اکبر ایسے جو کیا ہاتھ کڑی ٹوٹ گئے اور تھانے دار کو ایسے اٹھایا ایسے لے گئے جان بڑی تھی اللہ نے بڑا قدب دے رکھا جو دو لگائیں وہ بے ہوش ہو کے گر پر باقی پولیس والے ڈرتے ہوئے نیڑے نہیں آئے علامہ اقبال کی بات یاد آتی ہے جو ہو زوکے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں انسان کا ایمان اگر اللہ کی ذات پہ پکا اور پختا ہو تو یہ زنجیریں اور یہ دیواریں بھی انسان کا کچھ نقصہ نہیں کر سکتے اس لیے کہا جاتا ہے کہ بزرگوں کی صحبت بزرگوں کی نظر اگر انسان کی زندگی کو بنا سکتی ہے تو انسان کی موت کو بھی بناتی ہے اور جس کی موت بن جاتی ہے اس کا اگلا جہان اچھا بنتا ہے آج جو میں بات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حدیث پاک کی اندر فرمائیں تم چاہتے ہو موت اچھی ہو جو بندہ چاہتا ہے میری موت اچھی ہو کہو نا جی سارے چاہتے ہو موت اچھی ہو اللہ مرتے وقت کلمہ دے دے اللہ اچانک کی موت نہ دے آمین کہے اللہ پردیس کی موت نہ دے اللہ ایکسیڈنٹ کی موت نہ دے اللہ ایسی موت دے خوش و خورم اپنے گھر میں پڑے ہو اللہ کسی کا موت کے وقت محتاج نہ کرے اللہ اولاد کا بھی محتاج نہ کرے آمین زور سے کہہ دو آج دنیا میں سب سے بوری چیز محتاج کی ہے اللہ کسی کا محتاج نہ کرے ہم سب کو اپنا محتاج رکھیں ہم اسی کے محتاج رہے ہیں اللہ اولاد کا بھی محتاج رہے ہیں کسی کے محتاج رہے ہیں اللہ ہماری موت اچھی کرتے ہیں حدیث پاک کے اندر فرمایاں گیا رزق حلال کھانے کی تم کوشش کرو اللہ مرتے وقت کلمہ دے دی یہ رزق حلال بڑی برکت والی چیز ہے یہ انسان کی زندگی بھی بناتا ہے یہ تو آج ہم ہیں مسلمان جو کہتے ہیں جی دکان پہ جب تک میں حرام نہ چلاؤ میرے روزی پھری نہیں ہوتی یہ تو ہم ہیں جبکہ وہ کہتا ہے روزی تو میرے زمین ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے پیٹ کے اندر چالیس دن تک پانی کا نطفہ رہتا ہے اس کے بعد اللہ پاک اس کو ایک لو تھڑا بنا دیتا ہے لو تھڑے کے بعد وہ ایک گوشت کی بوٹی بنتی ہے جب چار مہینے ہوتے ہیں اس کے اندر روح ڈال دی جاتی ہے جیسے ہی روح ڈال دی جاتی ہے چار چیزیں اس کی لکھ دی جاتی ہیں اس کی عمر کتنی ہوگی یہ بھی اسی ٹیم چار مہینے کے بعد لکھ دیا جاتا ہے اس کی عمر جوڑ سے کہو کتنی ہوگی اس کو رزق کتنا دینا ہے یہ چار مہینے کے بعد ہی لکھ دیا جاتا ہے ویسے تو کہیں کہیں کہا گیا کہ ہمارے پیدا ہونے سے پہلی لکھ دیا گیا یہ بھی ملتا ہے لیکن یہاں تازہ آپ دیکھتے ہوں گے دکان والوں کے پاس دو رجسٹر ہوتی ہیں ایک روزانہ کا روزنامچہ ہوتا ہے اور ایک کھاتا ہوتا ہے جہاں پھر پورے مہینے کے حساب لکھے جاتے ہیں سال ہو گیا فلانے کا ادھار رہ رہا ہے وہ الگ رجسٹر ہوتا ہے اللہ پاک نے بھی ایک ہمارے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ رکھا ہے اور ایک جب ہم مانکے پیٹ میں چار مہینے کے بعد ہمارے اندر روح ڈال دی جاتی ہے وہیں لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہے اس کو رزق کتنا ملنا ہے یہ کیا کیا کرے گا اچھا بنے گا برا بنے گا اور فرمایا ساتھ یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے اس کی موت کیسی ہو یہ چار چیزیں اسی وقت لکھ دی جاتے ہیں رزق اس نے ہمارا پیدا ہونے سے پہلے لکھ رکھا لیکن آج ہم مسلمان ہیں ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا کہ ہم کہتے ہیں جب تک حرام کھائیں گے کہاں سے کہتے ہیں کہ حضرت باعزید بستامیر زور سے کہے دو رحمت اللہ اللہ کے ولی تھے کسی امام کے پیچھے نماز پڑی تو نماز پڑی تو امام صاحب نے پوچھ لیا باعزید یہ آپ رات دن اللہ اللہ کرتی ہو کھاتے کہاں سے ہو تو کہا تم ٹھہرو میں تمہاری سوال کے جواب بعد میں دیتا ہوں پہلے میں وہ نماز لوٹا لوں جو تیرے پیچھے پڑھی کونے میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لی جو اس کے پیچھے پڑھی تھی امام صاحب اب امام صاحب کو جواب دیا کہ جس بندے نے امامت کی ہماری اللہ کی ذات پر یقین نہیں کہ وہ پوچھ رہا ہے کہ کھاتے کہاں سے ہو تو میری نماز کیسے اس امام کے پیچھے ہوگی جو پوچھ رہا ہے کھاتے کہاں سے ہو ارے بھائی میں تو ماں کے پیٹ میں چار مہینے کا تھا اس نے لکھ دیا تھا کھائے گا کھان سے یہ تو ادنا بھی نہیں بلکہ ایمان کی وہ گئی گزری کمزوری ہے کہ میں سوچوں کہ میں کھاؤں گا کہاں سے یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو رزق ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے اسے یقین اور بمانی نہیں ہوتا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اور دوسری چیز کہ وہ بھروسہ اللہ پہ کرتا ہے فرمایا رزق حلال عادت ڈالا کوشش تو کرو رزق حلال کی کوشش کرنا تمہارا کام ہے مرتے وقت کلمہ دے دینا میرے اللہ کا کام ہے اب رزق حلال کے کئی طریقے ہیں جو طریقہ میں آج آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا تھا جو میں نے قرآن کی ایک صورت کی دو آیات پڑھیں وَیْلُ لِلْمُتَفِّفِينَ جو آج ہمارے ہاں اتنا بڑا فیشن بن چکا ہے کہ جس کو اچھا خاصا مسلمان بھی گناہ نہیں سمجھتا اور سمجھتا ہے تو پرواہ نہیں کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچ چیزیں پانچ چیزوں کے ساتھ جڑی رہی ہیں خمسن بے خمسن پانچ چیزیں پانچ چیزوں کے ساتھ جڑی رہی ہیں جو قوم نابطول میں کمی کرتی ہے اس کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے جو قوم نابطول میں کمی کرتی ہے اس کے رزق سے جو اور سے کو برکت اٹھا دی جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قوم زکاة ادا نہیں کرتی ہے یا زکاة کو ایک ٹکس بلا اور مصیبت سمجھتی ہے اللہ پاک بارشیں بند کر دیتا ہے اس قوم پر بارش نہیں ہوتی اور اگر کبھی ہوتی ہے تو وہ پھر وہ بارش سب کچھ بہا کے لئے جاتی ہے سب کچھ بہا کے لئے جاتی ہے وہ سیلاب بن جاتا ہے وہ توفان بن جاتا ہے وہ سونا بھی بن جاتا ہے